زندگی میں اگر کامیابی چاہتے ہو بھوک غربت پریشانی سے نجات چاہتے ہو تو یہ کام بھول کر بھی نہ کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ و صحبہ و بارک و صلیم و صلو علی تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لیے زمین و آسمان کا مالک تمام جہانوں کو پالنے والا درود و سلام کے نظرانے حضور اقدس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ناظرین اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات مدینہ منورہ کے ایک بہت ہی عالم دین اور بزرگیان اسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ زندگی میں جو شخص یہ دو کام نہیں کرے گا ان دو کاموں کی وجہ سے اپنے آپ کو اپنی اولاد اپنے گھر والوں کو محفوظ رکھے گا اس کے گھر میں کبھی بوک نہیں آئے گی کبھی غربت کا سایہ بھی اس کے گھر سے نہیں آئے گا اور اس کی جو پریشانیاں ہیں وہ اس گھر کی طرف کبھی رخ نہیں کریں گی انشاء اللہ تعالی زندگی میں جو شخص یہ دو کام کر لے گا یا پھر اس کام کا کرنے کا سوچے گا تو وہ اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کا رہا ہے اپنی زندگی کو دنیا میں جہنم خرید رہا ہے ناظرین اکرام کبھی بھی بھول کر آپ نے زندگی میں یہ دو کام نہیں کرنے پہلا کام یہ ہے کہ آپ نے کبھی کسی قریب کا کسی مسکین کا کسی یتیم کا مال نہیں کھانا چاہے وہ ایک نوالہ ہی کیوں نہ ہو کیونکہ یتیموں کا مال کھانا یتیموں کا رزق کھانا ان کا پیسہ کھانا ان کی زمین یا کچھ ایسی چیز لے لینا وہ آپ کے لیے بہت ہی نقصان دے ہوگا وقتی طور پر آپ کو محسوس نہیں ہوگا لیکن جب آپ کے ساتھ تھوڑا ٹائم گزرے گا تو پھر آپ کو سمجھ جائے گی کہ یتیموں کا مسکین کا مال کھانا کتنا گناہ ہے دوسرے نمبر پہ زندگی میں آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ کبھی بھی کسی سوالی کو خالیات نہ لٹانا جب اگر آپ سوالی کو خالیات لٹائیں گے تو پھر اللہ تعالی کی ذات آپ سے نراز ہوگی اس سوالی کا دل ٹوٹ جائے گا اس وجہ سے آپ کے اوپر اللہ تعالی کی نرازگی ہوگی ناظرین اکرام اللہ تعالی سب کو خوش رکھے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو شیئر کر دیں